ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے بریعظم جنوبی امریکہ کے ایک ایسے ملک کی یادرہ پر جس کے بارے میں یقیناً آپ نے اس سے پہلے زیادہ نہیں سنا ہوگا یہ ایسا دیش ہے جہاں گھروں کے نمبرز کی جگہ بقائدہ نام رکھے جاتے ہیں یہ ایسا کنٹری ہے جس نے سب سے پہلے لیپ ٹاپ اور وائی فائی فری سکولز کے بچوں کو فراہم کی بریعظم امریکہ کے اس ملک کا وزٹ بھی آسان ہے اور نیشنل ٹی بھی اس کی مکمل معلومات ویڈیو کے آگے آئے گی دوستو آج ہم آپ کو چینل سبسکرائب کرنے اور ویڈیو لائک کرنے کا نہیں کہیں گے بلکہ اپنے تمام فالورز کا شکریہ دا کریں گے جو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ان کا دل کی اتھا گیرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کومیٹس میں ہمیں بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کس ملک اور کس سٹی میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اوپر والا آپ سب کی مند کی مرادیں پوری کریں یورو گوائے جس کا افیشل نیم اورینٹل رپبلکا اف یورو گوائے ہے اور مقامی زبان میں اسے رپبلکا اورینٹل دل یورو گوائے کہتے ہیں اس کا یہ نام سپینیس زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ریور آف دی پینٹڈ برڈز اور اس کے علاوہ اس ملک کو اورو گوائے بھی کہا جاتا ہے محترم ناظرین یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نام میں انگلش الفابیٹس یو تین بار استعمال ہوتا ہے ملک کا دار الحکومت اور عظیم ترین شہر مونٹی وڈیو ہے ریو ڈی لا پلیٹا دریا کے کنارے واقعہ اس شہر کی عبادی تیرہ لاکھ انیس ہزار ایک سو آٹھ افراد ہے اس سٹی کو سترہ سو چوبیس میں سپینش سولجر برونو مارشیو دی زبالہ نے چھونی کے طور پر استعمال کیا کوالٹی آف لائف کے حوالے سے یہ سٹی لاتینی امریکہ کا سب سے بہترین اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے آمدنی کے لحاظ سے بریازم کا نوہ امیر ترین شہر ہے اور پر کیپٹا انکم ستائیس ہزار پانسو پانسو بٹالیس ڈالر ہے اس ملک کا بارڈر ان ممالک سے لگتا ہے یوروگوائے کے مغرب میں ارجنٹائن شمال اور شمال مشرق میں برازیل جنوب اور جنوب مشرق میں بہرے اوکیانوز واقع ہے یہ ملک سورینام کے بعد جنوبی امریکہ کا دوسرا چھوٹا ترین ملک ہے یہاں کی افیشل زبان سپینش ہے ملک کا نظام حکومت یونٹری پریزیڈینشنل کانسٹوٹیوشنل رپبلک ہے جس میں صدر ریاست کے سربراہ کے ساتھ ساتھ حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے مجودہ صدر کا نام تبر واز کاز ہے جو دو ہزار پندرہ میں دوسری بار صدر منتخب ہوئے جبکہ اس کی نائب صدر کا نام لوسیا ٹوپلانس کے ہے یہاں کے لوگ دوسرے شہروں کے ناموں کو ملا کر اپنے شہروں کے نام رکھتے ہیں اس لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آپ کے لیے کافی کنفیوزن کا باعث بن سکتا ہے یورگوائی نے پچیس اگست اٹھارہ سو پچیس کو سپین سے آزادی حاصل کی اس ملک کا فلیگ یو ایس اے اور ارجنٹینہ کے فلیگ سے انسپائیڈ ہے اس میں نیلے اور سفید رنگ کی نو ہوریزنٹل پٹیاں اور کونے میں پیلے رنگ کا سورج بنا ہے جس کے درمیان میں انسانی شکل ہے نو ہوریزنٹل پٹیاں یورگوائی کے محکموں کی نمائندگی کرتی ہیں سورج کی کرنے لیجنڈ کی دو مختلف کوششوں کی علامت ہیں اس سورج ان کے پرانے دیوتا کی نمائندگی کرتا ہے محترم ناظرین آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ میوزک کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا قومی ترانہ یورگوائی کا ہی ہے اس کنٹری کی ثقافت مکمل طور پر یورپی ہے یورگوائی اور ارجنٹائن دونوں کے آٹھ اور ثقافت میں گاؤچی ثقافت کا رنگ بھی نمائیا ہے کنٹری میں 87.7 فیصد سفید نسل کے لوگ آباد ہیں اور 4.6 فیصد کالے 2.4 فیصد مقامی نسل کے لوگ 0.3 فیصد دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں جبکہ 5 فیصد لوگوں کی نسل کا معلوم نہیں 2005 میں یورگوائی کو بھیڑیں اور مویشی پالنے کے لیے بہترین ملک قرار دیا گیا ملک میں انسانوں سے بھی زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں 20 سدی کے آغاز میں گوشت اور بول کی ایکسپورٹ نے ملک کو خوشحال بنا دیا 2000 میں یورگوائی نے 1 بلینڈ ڈالر کا لائف سٹاک ایکسپورٹ کیا یورگوائی میں رہنے والے لوگوں کے مذہب کی بات کریں تو 41 فیصد رومن کیتھولک اور 41 فیصد ہی لا مذہب ہیں 12 فیصد پروٹیسٹنٹ جبکہ 6 فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے آباد ہیں یورگوائی ایسا امریکی ملک ہے جہاں مذہب کو سب سے کم فالو کیا جاتے ہیں اس لیے کرسمس جیسے مذہبی تہوار کو فیملی ڈے اور ہولی ویک کو ٹوریزم ویک کہا جاتے ہیں یورگوائی میں ایک ایسا صدر مملکت بھی گزرا ہے جسے دنیا کا سب سے غریب صدر مانا جاتا ہے اس کا نام چوز مجی کا اس کی مہانہ تنخواہ 12000 ڈالر تھی مگر وہ اپنی سیلری کا 90 فیصد غریبوں ضرورت مندوں اور چھوٹے کاروباری لوگوں میں بانٹ دیتا تھا اس کے پاس صرف تین کمروں کا گھر اور تین ٹانگوں والا کتہ تھا یورگوائی کا کر رقبہ 175,020 سکیر کلومیٹر یعنی 68,037 مربع میل ہے جو دنیا میں رقبے کے اعتبار سے 92 نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک کے 1200 سکیر کلومیٹر پر پانی ہے اور 5000 کلومیٹر ساحل پر خوبصورت اور صاف سترے بیچز پائے جاتے ہیں یہاں کی دلکشی ناقابل بیان ہے پورے ملک کا تین چوتھائی حصہ چراغ گاہوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ 10.2 فیصد جنگلات بھی مجود ہیں فوٹبال یورگوائی کا پسندیدہ ترین کھیل ہے انیس سو چوبیس اور انیس سو اٹھائیس فوٹبال اولمپک گولڈ میڈل اسی ملک نے جیتے تھے اور انیس سو تیس کے پہلے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی مونٹی وڈیو نے کی تھی دیگر مشہور کھیلوں میں باسکٹ بال رگبی یونین ٹینس شامل ہیں ملک کا ہائیس پوائنٹ سیرو کیتریڈرل ہے جو سطح سمندر سے پانچ سو چودہ میٹر بلند ہے یورگوائی چلی کے بعد اس بریازم کا دوسرا سب سے کم کرپ ترین ملک ہے ملک اٹلانٹک اوشن پر واقعہ ہونے کی وجہ سے آب و ہوا نمدار فوگی اور موتدل ہوتی ہے ملک میں پہاڑ نہ ہونے کے سبب تیز ہوائیں چلتی ہیں جو توفانوں کا سبب بنتی ہیں سردی اور خضا میں سو میلی میٹر تک ہیوی رینز ہوتی ہیں یہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے سو فیصد عوام کو پینے کا صاف پانی مجسر ہے کیوبا کے بعد یہ دوسرا امریکی ملک ہے جہاں آبارشن کو قانونی تخفض حاصل ہے مگر حالی دنوں میں عدالت نے عورتوں پر بلا وجہ آبارشن کروانے پر پبندی لگا دی ہے یورگوائی کی کل عبادی چونتیس لاکھ ستتر ہزار بارہ افراد ہے جو دنیا میں ایک سو چھتیسویں نمبر پر ہے ملک کا دار الحکومت جنوبی امریکہ لائے جانے والے افریقی غلاموں کا گڑھ تھا یہی وجہ ہے آج بھی ملک میں کالے لوگوں کی اچھی خاصی تداد پائی جاتی ہے ملک میں بسنے والے لوگوں کی عوست عمر ستتر شریعہ چھ سال ہے ملک کا جی ڈی پی انسٹھ شریعہ ٹھارا بلین ڈالر ہے جو دنیا میں چھانوے نمبر پر ہیں اور جی ڈی پی گروت ریڈ دو شریعہ سات فیصد ہے فیکس آمدنی بائیس ہزار چار سو ڈالرز جو پاکستانی اکتیس لاکھ آٹھ ہزار رپوں اور انڈین سولہ لاکھ چار ہزار رپوں بنگلہ دیشی اٹھارا لاکھ نواسی ہزار سات سو تریسٹھ بنگلہ دیشی ٹکوں کے برابر ہیں یہ خطے کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے کم غربت پائی جاتی ہے اور ذریعہ مبادلہ کے خائر سترہ شریعہ دو بلین ڈالرز ہیں اس ملک کے قدرتی وسائل میں ہائیڈرو پاور مائنز منرلز اور مچھلی شامل ہیں ذریعہ مسنوات میں گوشت اور شراب شامل ہے اور انڈسٹریل مسنوات میں فوڈ پروسیسنگ مشینری پیٹرولیم ٹیکسٹائل شامل ہے یہ ملک اٹھانہ شریعہ اکتالیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور آٹھ شریعہ سات بلین ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے اس کی کرنسی یوروگوائن پیسو ہے جو چار شریعہ چھتیس پاکستانی رپوں اور دو شریعہ بیس انڈین رپوں اور دو شریعہ اٹھاون بنگلہ دیشی ٹکا کے برابر ہیں محترم ناظرین انیس سو ننانوے میں پورے ملک میں موں اور پاؤں کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے کئی ممالک نے یوروگوائے سے گوشت خریدنے پر پبندی لگا دی تھی لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے ملک میں ایک ہزار مریضوں کے لیے چار ڈاکٹر اور تین بیٹ دستیاب ہیں یوروگوائے میں ہر شہری کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور یہ جی ڈی پی کا چار شریعہ چار فیصد بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے ملک کا لٹریسی ریٹ اٹھانوے شریعہ پانچ فیصد ہے انیس سو اٹھانوے میں یوروگوائے نے نو سو تیس ٹن سوڈ فیش پکڑ کر مچھلیاں پکڑنے کے انٹرنیشنل قوانین کی خلاورزی کی محترم ناظرین یوروگوائے کی اگر تاریخ پر نظر دڑائیں تھے یوروپی لوگوں کی آمد سے نو ہزار سال پہلے چوریا نامی مقامی باشندوں کا ایک چھوٹا سا قبیلہ پیراگوائے کے گرانی قبائل سے تنگ آ کر پہلی بار اس سرزمین پر آباد ہوا پرتگیزی پہلے یوروپی باشندے تھے جنہوں نے پندرہ سو بارہ میں اس سرزمین پر قدم رکھا چار سال بعد سپینش لوگوں کی بھی آمد ہوئی مکر مقامی باشندوں کی سخت مضہمت کی وجہ سے یہاں پہلی یورپی کالونی سولویں اور سترمی صدی میں قائم ہوئی اٹھارہ سو سات میں برطانیہ بھی ایک سال تک یوروگوائے پر قابض رہا سپینش لوگوں کے جانے کے بعد برازیل کے ساتھ متحدہ حکومت قائم ہوئی بعد میں اس سے یہ الگ ہو گیا اس ملک کے پچانویں شریعہ چھے فیصر لوگ شہروں میں آباد ہیں یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دس گھنٹے انڈیا سے ساڑھے دس گھنٹے اور بنگلہ دیش سے گیارہ گھنٹے پیچھے ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیرنگ لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے ملک کا کنٹری کوڈ پلس نو سو اٹھانوے ہے انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ وائی یو ہے ملک میں سو میں سے چونتیس لوگ لینڈ لائن استعمال کرتے ہیں موبائل فون یوزر کی تداد پچاس لاکھ ستانوے ہزار پانچ سو ستر ہے انٹرنیٹ یوزر کی تداد بائیس لاکھ پچیس ہزار پچھتر ہے یعنی سو میں سے چھاسٹھ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال جانتے ہیں محترم ناظرین ویزا کے متعلق بات کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ یوراگوائے کو جنوبی امریکہ کا سب سے مضبوط ترین ملک مانا جاتا ہے یہاں کی عبادی کم ہونے اور ڈیموکریٹک ملک ہونے کے باعث زندگی کافی پرسکون ہے یہاں کی حکومت بزنس اور سیر کو آنے والے لوگوں کو کافی سہولیات دیتی ہے یوراگوائے کا پاسپورٹ بھی کافی مضبوط ہے جس پر 149 ممالک کا سفر بغیر ویزا کے کیا جا سکتے ہیں یوراگوائے کا ویزر ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہے اس کے لیے آپ کو انیویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں اور نہ ہی سلانا بینک سٹیڈمنٹ کی ضرورت ہے لیکن بزنس ویزا کے لیے ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے یوراگوائے کا عزازی کونسلیٹ پاکستان میں مجود ہے مگر ویزا حاصل کرنے کے لیے ایران، متحدہ عرب، امارات یا سعودی عرب جانا ہوتا ہے اور یاد رہے ایران جانا کافی آسان ہے یوراگوائے کی ایمبیسی میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی کم از کم مدد چھ ماہ ہونی چاہیے ویزرٹ نوے دن کا ہوتا ہے وہاں جا کے اس میں اضافہ بھی ممکن ہے ویزا فیس 42 ڈالر ہے جو ویزا ملنے کے بعد ادا کرنا ہوتی ہے سٹڈی ویزا حاصل کرنا بھی ممکن ہے اس کے لیے آپ کی سٹڈی میں لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے اس ملکی نیشنلٹی حاصل کرنا کافی آسان ہے اس کے لیے آپ کو پانچ سال تک ملک میں رہنا ضروری ہے کاروبار کرنے والوں کو آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے یہ ملک پاناما کی طرح کاروباری لوگوں پر بہت مہربان ہے اس کے علاوہ سٹڈی ویزے پر بھی نیشنلٹی حاصل کرنا ممکن ہے ڈویل نیشنلٹی بھی قابل قبول ہے ملک میں 133 ائرپورٹ ہیں اور اس حوالے سے ملک کا شمار 43 نمبر پر ہوتا ہے 1633 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن ہے اور ملک میں 7732 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں جو دنیا میں 48 نمبر پر ہیں اور 1600 کلومیٹر لمبا دنیا کا پچاسمہ بڑا وارٹر ویز سسٹم بھی اسی ملک میں موجود ہے ہوتلنگ کے مطلق چند معلومات یورگوائے کے بڑے شہروں میں بہترین ہوتل صرف 70 ڈالر میں بک کیے جا سکتے ہیں مگر ہوتل سے زیادہ ساحلوں پر واقعے گھروں کی زیادہ مانگ ہے کیونکہ یہ زیادہ شاندار پرفضاء اور سستے ہوتے ہیں جنوری کے پہلے دو ہفتوں میں رش کے باعث رہائش ملنا ممکن نہیں ہوتا جنوری کے خوبصورت دلکش اور موت دل موسم میں سیاہ مہینوں پہلے تمام ساحلی ہوتل اور کوٹیج کی بکنگ کروا لیتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ملیں گے پھر کسی نیک کنٹری کی یادرہ کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی